دل روزہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا ہم نے یہ بھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا اور صدقہ رسول پاک کا باٹا خدا نے جب تھوڑا سا نور چاند کی تھالی پہ رکھ دیا صدقہ رسول پاک کا باٹا خدا نے جب تھوڑا سا نور چاند کی تھالی پہ رکھ دیا ہم دل کے نگینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں ہم دل کے نگینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں آشک ہیں قرینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں صوفی علیؑ ساسی کہ ہم دل کے نگینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں آشک ہیں قرینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ میرا عقیدہ ہے جنہیں عشق نبی ہے سرکار مدینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے جنہیں عشق نبی ہے سرکار مدینے جو نہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں شاک سے ٹوٹے پتے کو اڑا دیتی ہے یہ سہارا بھی مدینے کی ہوا دیتی ہے ہم بڑے ہو کے مدینے کو چلے جاتے ہیں ماہ بشپن سے مدینے کی دعا دیتی ہے ہم بڑے ہو کے مدینے کو چلے جاتے ہیں ماہ بشپن سے مدینے کی دعا دیتی ہے ہم بڑے ہو کے مدینے کو چلے جاتے ہیں ماں ہے بچپن سے مدینے کی دعا دیتی ہے آغازِ گفتگو خلاقِ عاظم کے نام سے جو تمام عالمین کا رب ہے آغازِ گفتگو کائنات کے ذرے ذرے کو منظر کرنے والے کے نام آئیے ہماری گفتگو ہمارے کام ہمارے ارادوں کا آغاز اس نام سے کریں جس نام کی برکتوں سے تاریخ ڈلوں میں روشنی کے چراز روشن ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے مقدس منور پاکیزہ کلام سے آج کی ہماری سوزمتہ ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ جس کی وحدانیت جس کی ربوبیت جس کی سمدیت کا قصیدہ کائنات کا ذرہ ذرہ پڑ رہا ہے کہ تری قسم کے تجھے بھولی کر میرے معبود تری قسم کے تجھے بھول کر میرے معبود کسی عمل کی بھی شروعات میں نہیں کرتا تری قسم کے تجھے بھول کر میرے معبود کسی عمل کی بھی شروعات میں نہیں کرتا وہ جس میں خوف نہ شامل ہو تیری عظمت کا کہیں بھی ایسی کوئی بات میں نہیں کرتا وہ جس میں خوف نہ شامل ہو تیری عظمت کا کہیں بھی ایسی کوئی بات میں نہیں کرتا بارگاہ سمدیت کے ساتھ ساتھ اس بارگاہ ہمیں بھی اتنی عقیدتوں کا نظرانہ پیش کریں کروڑ و درود و سلام محسن انسانیت پر جن کا عمتی بنا کر اللہ نے ہمیں تمام عالمین تمام کائنات میں افضل بہتر اور برتر بنا دیا اس نبی کی بارگاہ ہمیں عقیدتوں کا خناج بھی پیش کرتے چلے جن کے حوالے سے انبیاء جرام نے فرمایا کہ کاش ہمیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جاتا کائنات کا وہ عزاز جس عزاز کو پا کر ہماری عوپت ہماری اہمیت ہماری افضلیت اور بڑھ گئی ہے کہ ہم دل کے نگینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں ہم دل کے نگینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں عاشق ہیں کرینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ میرا عقیدہ ہے جنہیں عشق نبی ہے سرکار مدینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے جنہیں عشق نبی ہے سرکار مدینے سے انہیں دیکھ رہے ہیں آگے ہم پورے شہر میں دیکھیں کہ الگ الگ حوالوں سے کہیں کاروباری حوالوں سے کہیں فلاہی ملی مذہبی خدمات کے حوالوں سے کہیں ایک سے بڑھ کر ایک شمکتے دھمکتے ہوئے نام اور چہرے ہماری نظروں کے سامنے ہے آج کی یہ مجریف جو انکاملی انٹرنیشنل حج عمرہ و زیارت تور کی استطاہی تقریب کے نام سے منصوب ہے جس میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہے آجی محمد حسین لبوتر والے یہاں پر تشریف پڑھنا ہے کاروباری حوالے سے ماشاء اللہ ان کا شہر بھل میں کہیں اور ملک کی بیگر ریاستوں میں کہیں ایک نام ہے جب میں نے یہ دعوت نامہ دیکھا پڑھا جب میرے علموں میں یہ بات آئی کہ الکاملی حج عمرہ تور کا اتطاہ ہونے جا رہا ہے تو میں سوچنے لگ گیا کہ ایک ایسا شخص جو اپنی ذمہ داریوں میں اتنا مصروف ہوتا ہے اپنے لیے وقت میں نہیں نکال پاتا اتنی بڑی ذمہ داری جب وہ انسان سبھالے گا تو آگے چل کر ان ذمہ داریوں کو وہ کیسے نبھائے گا تو جب میں نے نظر دورائی تو ایک نام مجھے اس میں نظر آیا عارف چشتی صاحب کا جو ہمارے درمیان یہاں پر تشریف پڑھا ہے اور ملک کی بڑی بڑی بارگاہیں چاہے وہ بارگاہیں غریب نواز ہو بارگاہیں سابرے کلیر ہو بارگاہیں مخلومے کی چھوچا ہو یا دیگر وہ آستانیں جن آستانوں پر جانے کے لیے منتیں مانگی جاتی ہے عقیبے کے لحاظ سے اس کے علاوہ انٹرنیشنل صدقے پر چاہے وہ بارگاہیں غریب سے آزم ہو یا وہ دیگر اولیاء کی بارگاہوں جن بارگاہوں میں پہنچنے کا ارمان ہم اپنے دلوں میں نہیں ہوئے ہیں یا جن بارگاہوں سے ہماری عقیدتیں جوڑی ہوئی ہیں جب انکاملی حجم رضیارت شروع ہوگا تو سویر احنمائی وحبری حلشتور کے مادھیم سے نکلنے والوں کی اس طرح سے محمد احنمائی کی جائے شہر مالگاہوں کی مشہور معروف شخصیات کے آمد آمد ہوئی ہے جس میں قاضی شریعت شیخ العدیز جامعہ انتی اصنیہ حضرت علامہ مولانا مفیو آجی دنیل یار علیہ صاحب کی بلا شہر عزیز کے مشہور سنتکار صدر سماج واضی پارٹی آجی محمد یوسف علیہ السلام کاملی صاحب سماج واضی پارٹی کے ریاستی اہدہ دار اور عوامی اطلاحی کاموں میں مصروں کے عمل رہنے والی شکتیت مستقین ڈگنیٹی صاحب ابو لے سنساری سید اکیل صاحب اسماعیل اسکار عوضی میں شخصیات یہاں پر تشریف لائے ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں اس کے ہاتھوں سے یہ چتھیں نکالی جائے گی ایک چتھیں یہ بچھی نکالے گی یہ ایسا نہیں دیکھنے کا ہاں اجازت کیا نام ہے بیٹے ہاں ام مے کلسوں یہ ہمارے آجی غلام رسول ان کی صاحب زادی ہے اٹھاؤ بیٹے ایک چتھیں اٹھانا ہے اس کے دوسری چتھیں حلیمہ بھائی کی حسین بھائی کی حساب زادی ادھر لاؤ بیٹے یہ لوگ نائے ہاں یہ صدر مہدل یہ جو ہے کوپن کھول رہے ہیں اعلان مائک کے ذریعے ہی ہوگا دل تھام کر بیٹھیں ہاں کوپن نمبر 42 42 یہ خوش نصیب کون ہے ہاں کوپن نمبر 42 امام صاحب کے لئے ہے کون ہے حافظ ارفان ہے نارے تکبیر نارے رسالات بھئی حافظ ارفان رضا مسجد شہید آزم گرنا موسم ندی کے سنگم پر جو مسجد ہے وہ حافظ صاحب ادھر آ جائیں ماشاءاللہ دنیا کی کسی غزہ سے آپ نے صحت نہیں حاصل کی ہوگی ان بزرگوں کی دعاوں سے انشاءاللہ آپ اور صحت مند ہو جائیں گے ملی مبارک باد حافظ محمد ارفان رضا چشتی تھا ایک دن پہلے بھمنا دا ہو ہاں ہو جاتا یہ دوسری شتھی اڑھائی جا رہی ہے یہ موسم صاحب کے لئے رہے گی ہاں میں ٹھوڑا فیسر ہو جاتا تاکہ کیامرے کے ذریعہ ہاں حلیمہ یہ دوسری شتھی اس بچھی نے اڑھائی یہ کوپن جو ہے نکل رہا ہے دیکھتے ہیں کوپن نمبر تیرا موجود ہیں کوپن نمبر تیرا موسم صاحب موسم صاحب ہے نہیں مسجد ہاں بھی رہی ایسا ہاں فیسر شاہد کاملی ہاں بھئی یہ دیکھئے کوپن نے بھی جو یہ پڑوسی کا آگ ادا کیا ہاں اولیہ مسجد کے موسم صاحب کے نام کہے کوپن کھول ہے تیرا نمبر تو ہاں یہ دیکھ لیجئے کوپن نمبر تیرا ہاں موسم صاحب کا نام کہے شیخ مصدق موسم شیخ مصدق